اشک سرکار کی ایک شمہ جلالوں دل میں باد مرنے کے لاحد میں بھی اجالا لیکن تمہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ بڑھ کر کے آنا چاہے ہیں وہ گمبد خضرہ کے مکہیں آج بھی تمہارے انتظار میں ہیں اس بھری کائنات میں تمہارے درد کو اگر کوئی سمجھنے والا ہے وہ آمینہ کا لال ہے باقی کوئی ہمارا غمگسار نہیں کوئی ہمارے دردوں کا مداواہ کرنے والا نہیں ہے ایک بات پکی ہے سمجھ کے جلو میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چھپ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے کون ہے جو ہمارے ان دردوں کو محسوس کرتا ہوں میرے عزیزو آج اگر تم کسی کے سامنے اپنے غم کی داستان سناو کل وہ تمہارا مزاق بڑھائے گا چار لوگوں پتا ہے فلاں کے گھر میں کیا کیا چل رہا ہے میرے پاس رو رو کر کے گیا ہے ارے دھندہ چوپٹ ہو گیا ہے بچے بگڑ گئے ہیں مال کم ہے جو بھی تم کسی کے بات سناو وہ چار کے سامنے ہس ہس کر گئے گا لیکن ایک وہ دربار ہے میرے مصطفیٰ کا ایک وہ دربار ہے میں نے ایک تاریخی بات پڑھی حضرت ابو حفظ سمرقندی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ایک شخص جو مکہ میں مشہور تھا اس کا انتقال ہو گیا اس کا عقلوتا بیٹا تھا لیکن جیسی ہی اس شخص کا انتقال ہوا عجب بات ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا اکلوتا بیٹا ہے باپ کی میت کو دیکھا تو ڈر گیا گھر میں عورتیں تھی دروازہ بند کر دیا کہا باپ کا انتقال ہوا تو ہوا جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں لوگوں کو بھلاؤں تو کیسے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں جانور کی طرح دکھرا رونے لگ گیا کہ کیا کروں پھر اخیر میں اس نوجوان نے یہ تیہ کر لیا کہ گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھو دوں گا بغیر لوگوں کو بتائے اسی گڑھے کے اندر میرے باپ کو دفن کر دیتا ہوں تاکہ رسوائی اور ذلت سے تو بن جاؤں کسی نے اب تک دیکھا نہیں ہے گھر کے عورتوں کو سمجھایا اور خود بیٹھا رہا اپنی بات کی لاش کے پاس قریب اچانک اس کے گھر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور کوئی ایک بزرگ اندر آئے ان کے چہرے پر چادر پڑی تھی وہ سیئی تھے اس میت کی طرف گئے نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور ایک بزرگ جو آئے اس میت کی طرف گئے چہرے سے چادر ہٹائی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا کچھ دیر دعا کی اور واپس بلٹ کر کے آئے اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہا وہ نوجوان کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھا نہیں پہچانتا نہیں آپ کونے آپ دیکھنے ہی رہے میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے میں لوگوں سے چھپانے کے لیے دروازہ بن کر لیا آپ آگئے میرے باپ کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا مرنے کے بعد میں کیا کروں تو سانے والے بزرگ نے کہا کچھ تو نہیں ہوا جا تیرے باپ کو دیکھ اچھا خاصا ہے وہ نوجوان کہتا ہے اٹھ کر کے میں گیا اپنے باپ کے چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا چودویں کے چاند کی طرح چھمک رہا اتنا خوبصورت چہرہ ہے وہ رشت کرنے لگ گیا ابھی وہ اپنے باپ کو چھوم رہا تھا وہ بزرگ گھر سے نکل گئے دروازے تک پہنچے یہ دورتا ہوا پیچھے آیا ان کا دھومن پکڑ لیا آپ اللہ کے پریشتے ہیں کوئی بزرگ ہیں آپ کی وجہ سے اللہ نے میرے باپ کی شکل کو درست کر دیا آپ بتا ہے کون وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے آنا محمد رسول اللہ میں محمد اللہ کے رسول ہوں اور کہا میرے آقا نے تیرے باپ کی ایک عدہ ایسی تھی جس سے مولا غزبناک ہے ایک گناہ ایسا ہے جس سے مولا ناراض ہے جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل بگار دی لیکن تیرے باپ کی ایک اچھی تھی یہ تھی تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک سو مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا روز رات اس کی عادت تھی روز رات اس کی عادت تھی مجھ پر سو باپ درود بھیجے بغیر یہ سوتا نہیں تھا جو فرشتہ یہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا وہ فرشتہ آ جایا کہنے لگا یا رسول اللہ خصب ہو گیا جو بندہ روزانہ آپ کی بارگاہ میں سو بار درود بھیجتا تھا میں لاتا تھا آج اس کا انتقال ہو گیا مگر مولا کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے آقا اگر اس کا چہرہ بگڑا رہا تو آپ پر درود بھیجنے والے کی عزت کا کیا ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں میں اسی وقت اپنے قبر سے اٹھ کر آیا تیرے گھر آیا میں نے دیکھا تو تیرے باپ کے چہرے کو بگڑا ہوا پایا مگر مولا کریم کی بارگاہ میں میں نے سبالش کی کہے رب زلجلال تیرا حبیب رسول اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ رہا ہے اس کے گناہ کو درگزر کر دے میرا ہاتھ دیکھ اور اس کے چہرے کو چمکا دے رب تعالیٰ نے میری سن لیا تیرے باپ کے چہرے کو چمکا دیا اسی لئے تو ہمارے بریلی کے امام نے کہا تھا چھمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چھمکا دے چھمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر عبرِ رحمت ہم بتوں پر بھی برسا دے برسانے والے یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے عزیزہ نگرہ میں وقات یہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر بیٹے نے پوچھا آقا میرے باپ کا گناہ کیا تھا میرے باپ باپ کا عیب کیا تھا جس کی وجہ سے رب تعالی میرے باپ سے غزبناک ہوا توجہ چاہتا ہوں ناراض تھا میرا مولا سنو میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میری یہ عادت نہیں کہ باپ کے عیب کو بیٹے کے سامنے بیان کرو جو عیب تھا وہ مولا کے درمیان اور اس بندے کے درمیان راز ہیں تو پھر اگر اس کو مولا نے جب چھپا دیا تو میں بھی نہیں بتا نہیں بتا نہیں بتا یہاں چار لوگوں کے سامنے تو اپنے دکھڑے بتاؤ کل دیکھنا کتنا پرچار کر دیں گے لیکن ایک وہ تربار ہے جہاں تم اگر اپنے غم کی بپتہ سناو تو وہ تسلی کا ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور عیبوں کو چھپا بھی دیتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ جیں اور خود کہیں